موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس کوئی بیل سیڈی یا سکرن ہے جس کے بیچ میں اس طرح کی لنکیر ہے تو اس لنکیر کو آپ ختم کرنے کے لیے آپ کو صرف پانچ روپے خرچائے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا حال میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو ہر چیز کا سمجھ آجائیں کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے اور اس کے اوپر پانچ روپے خرچہ کیسے آئے گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے اس طرح کا ایک سلوشن ٹیپ لینا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی کریانے کے شاپ سے سلوشن ٹیپ مل جائے گا جو کہ لوگ نوٹوں کے اوپر لگاتے ہیں یہ وہی سلوشن ٹیپ ہیں تو سب سے پہلے میں اس کا سکرین فٹا پٹ سے کھول لیتا ہوں اور اس میں جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اندر کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو کوئی بتا دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کا اس کی اوپر پانچ منٹ لگے گا اس سے زیادہ نہیں لگے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو یہ لکیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں اکثر لفٹ آف کے اوپر نٹ لگے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی نٹ شٹ نہیں ہے تو اس کا یہ اوپر والی پتری یہ میں نے تھوڑا سا ڈیلا کیا ہوا ہے اندرڈی تاکہ جلدی جلدی کھول جائے تو پہلے میں اس کو بان کر لیتا ہوں اور ابھی میں اس کا یہ کھول لیتا ہوں تو اس کو اس طرح کھولنے کے بعد آپ نے یہ LCD کے اوپر جگہ جگہ پہ پیچ لگے ہوں گے لیکن اس کے اوپر پیچ نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ LCD ہے یہ میرے حیال ایک دفعہ اس کا چینج ہو چکا ہے تو یہاں پہ جسے آپ نے LCD کھول لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس سائٹ پہ لکیر ہے اگر اس سائٹ پہ لکیر ہے تو اس میں آپ نے یہ والا سائٹ کھول لینا ہے اور اگر اس سائٹ پہ لکیر ہے تو آپ نے یہ والا سائٹ کھول لینا ہے تو اس کی اس سائٹ پہ لکیر ہے تو یہاں پہ یہ شاپر میں ہٹا لیتا ہوں پہلے میں اس کا یہ کیبل نکال لیتا ہوں کیبل نکالنے کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس میں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے تو یہ جو شاپر میں نے اوپر کیا ہوا ہے اس میں یہاں پہ اندر LCD کے ساتھ یہ جو جوائنٹ ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ والا جوائنٹ یہ LCD کے ساتھ ہے بسیکل یہ جو جوائنٹ ہے اگر یہ دفعہ اتر گیا تو پھر یہ کاویا سے بھی نہیں لگتا تو اس میں جوائنٹ یہ لگا ہوا ہے اور ایک یہ سینٹر میں لگا ہوا ہے اور ایک یہ اس سائٹ پہ لگا ہوا ہے تو اس میں یہ تین جوینٹ لگے ہوئے ہیں تو ہمارے LCD کی اس سیڈ میں لکیر ہیں تو اس جوینٹ کو ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے اس کے اوپر ہم سلوشن ٹیپ لگا کے اور اس کو ہم اندر کی طرف دھکے لیں گے تو اس میں جو لائن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس کا سب سے بیس سلوشن ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے اوپر سلوشن ٹیپ لگاؤں گا اور آپ لوگ دیکھ سکو گے کہ اس کا جو لکیر ہے وہ کیسے غائب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ شاپر لگا ہوا ہے اس کے اوپر میں سلوشن ٹیپ لگا کے اور اس کو میں اندر کی طرف پچھوں گا تو اس کا لائن غائب ہو جائے اور اگر آپ کے پاس یہ شاپر LCD کے اوپر نہیں ہے اس سرگٹ اوپر نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر weak solution ٹیپ لگا کہ اس کو اندر کی طرف ٹائٹ کر کے اس کے اوپر ٹائٹ لگاؤں گے تو اس کا لائن جو ہیں مکمل طور پر غائب ہو جائے گا یہ اس کا جو ہے نائنٹی پائی پرسنٹ سلوشن ہے اگر اس سے نائنٹی پائی پرسنٹ سے یہ سلوشن حل نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر آپ ارسی ڈی چینج کر سکتے ہیں لیکن نائنٹی پائی پرسنٹ اس کا حل ادھر سے ہی ٹیگ ہو جاتا ہے تو ابھی میں اس کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے یہ سلوشن ٹیپ لگا کے اور اس کو ادھر کی طرف جو ہے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے لگا دیتا ہوں اور دوسری سیٹ جو ہے اس کو دوسری سیٹ پر اس طرح لگا دیتا ہوں اور اسی طرح میں اس کے اوپر یہاں پر ایک اور لگا دیتا ہوں تو دو تین پیس جو ہے میں اس کے اوپر اس طرح ٹائٹ کر کے لگا دیتا ہوں تو اس کے اوپر ہمارا پانچ روپے سے بھی کم خارج آیا کیونکہ اس کے اوپر ٹوٹل تھوڑا سا جو ہے سلوشن ٹیپ ہمارا لگ گیا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوسری سیٹ پر یہ تھوڑا سا لمبا ہے اس کو ارسیڈی بن کرنے کے بعد میں کٹوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پھر یہ سمجھ نہ جائے کہ یہ میں نے ارسیڈی جو ہے چینج کیا ہوا ہے تو سارے چیزیں ریل ہیں کوئی اس میں دونمبری نہیں ہے تو اس کا ارسیڈی کا کلپ اب میں نے لگا لیا ہے اور اس کے اوپر بھی توڑا سا جو ہے سلوشن ٹیپ لگا لیتا ہوں تو چلیے اب اس کو اسی طرح اوپن کرتے ہوئے ایک بار میں چک کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو چلیے اب میں اس میں چارجر لکھا کے ایک دفعہ آپ لوگوں کو آنگا کیچھت کر لیتا ہوں بسم اللہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکیر مکمل طور پر غیب ہو چکی ہے جیسے جادو ہو گیا ہو اور بلکل بھی اس میں لکیر نہیں نظر آ رہا یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو اب یہاں پہ جب میں ہاتھ سے زور لگا لیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ لکیر جو ہے اس میں دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتا ہے جب میں اس پہ یہاں پہ ہاتھ سے زور لگاتا ہوں تو ویسے اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ سے زور نہیں لگاؤ گے تو یہ مکمل طور پر جو ہے اس کا لائن ہتم ہو جائے گا اور آپ اس کے جو ہے فل سکرین کے ساپ سکرین کے جو ہے انجوائے کرتے رہیں گے تو دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا تو یہاں پہ یہ جو سلوشنٹیب باہر نظر آ رہے ہیں اس کو میں پہلے کاٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ بعد میں کاٹنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اور برا بھی لگے گا تو سکرین جو ہے ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے اب جو ہے میں اس کو بان کر لیتا ہوں بان کرنے سے پہلے جو ہے میں ایک دپا اس کو چارجر سے نکال لیتا ہوں تو یہ سکرین جو ہے ہمارا مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور یہاں پہ ابھی بھی جو ہے یہ سلوشنٹیب تھوڑے تھوڑے سے باہر ہے لیکن اس کو میں بعد میں کھاڑ لوں گا چلیے اب پھر سیحان کر لیتے ہیں بسم اللہ تو بھائی مکمل طور پر کلیر ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی اس میں وہ لکیر نظر آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ محسوس بھی نہیں ہو رہا ویسے اگر بندہ بہت غور سے دیکھے تو اس میں جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ویسے یہاں پہ اس طرح آپ کو تھوڑا تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا لیکن پہلے سے کپی بہتر ہو گیا آپ پہلے والا بج توڑا سا کلک دیکھیں اور اس کو بھی پھر دیکھیں تو کپی کمال کا ہمارا یہ ٹرک کام کر گیا تو آپ لوگ اسی طرح اپنا کوئی بھی چیز ریپئر کر سکتے ہیں تو گائز لیفٹاپ ہمارا اے ون ہو چکا ہے اور اس ٹرک کو آپ اپنے کسی بھی لیفٹاپ یا لسیڈی کو پر افلائی کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں سے دوبارہ سے آن کر لیتا ہوں تو آپ کا یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی لیفٹاپ ہے یا دوسرا لیفٹاپ ہے تو میرے پاس دوسرا کوئی لیفٹاپ ہے ہی نہیں یہ میرے پاس یہی ایک لیفٹاپ ہے اور نہ میں اس کے لیے کوئی دوسری لیسیڈی خردنے والا ہو کیونکہ اس کو میں نے سائٹ پہ گیا ہوا ہے اس میں میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور میں نے کام کا ہے تو ویسے پڑھا تھا اس میں یہ لکیر تھا تو میں نے کہا چلو اس کے اوپر ایک ویڈیو بناو تو ٹھیک کامیاب ہو گیا ہے مکمل طور پر یہاں سے جیسے میں فاور آن کا بٹن پر کلک کروں گا تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس میں یہاں پر لکیر نظر آ رہا ہے یا نہیں بسم اللہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے کلیر ہو چکا ہے اس کا سکرین اور ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا پہلے والا تھوڑا سا کلپ دکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس میں اور اس میں آپ کتنا فرق آ چکا ہے مکمل طور پر لیر ہے اگر آپ کو اس میں لکیر محسوس بھی ہو رہا ہے تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح لکیر والے کے ویل سی ڈی یا لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس کے اوپر ضرور یہ ٹرک آزمائیں اور یہ پچانبے پرسنٹ جو ہے کام کرے گا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میتے ہیں نیکس انٹریسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تکیل اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں